ہمارے پاس ہر سیاسی جماعت سے نوجوان موجود ہیں ہم سیاست کو برا نہیں کہتے ہم سیاست کو اچھا کہتے اور ہمارے پاس 80% وہ نوجوان ہیں جو کسی بھی سیاسی جماعت سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ملک بہت زبردست ہے زمین بڑی زرخیہ سے یہاں بڑی کامیابیاں مل سکتی ہیں ہمیں اس مایوسی سے نکالنا ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا میڈ ان پاکستان یود پارلیمنٹ نے شروع کیا دو سال پہلے اور پورے پاکستان میں بلکہ ہم نے امریکہ میں آگے پروگرام کیے یورپ میں پروگرام کیے میڈ ان پاکستان کے اور ابھی خاص طور پر جب سے فلسطین کا شروع ہوا تو اس پر بہت زیادہ آواز اٹھی ہے آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا دیکھیں یہ جتنے بھی ہمارے خاص طور پیٹرنز یہاں پر موجود ہیں اگر ہمیں ساتھ مل جائے گا آپ کی ہمیں سرپرستی مل جائے گی تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ہمارے پاس ہر سیاسی جماعت سے نوجوان موجود ہیں ہم سیاست کو برا نہیں کہتے ہم سیاست کو اچھا کہتے اور ہمارے پاس ایٹی پرشنڈ وہ نوجوان ہیں جو کسی بھی سیاسی جماعت سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں چالیس ہزار سے زیادہ لوگ نے پچھلے انیس سالوں میں ہمیں جوائن کیا جو ہمارے الیمینائز ہیں اور ابھی تین ہزار کرنٹ ہمارے میمبرز ہیں تو میں آپ سب کی سرپرستی چاہتا ہوں سر کہ آپ لوگ کی سرپرستی کے اندر ہم آگے کام کریں اور آگے بڑھ کر آپ کی رہنمائی میں اور آپ کی سرپرستی میں اس ملک کے لئے کچھ کر سکے بہت مایوسی ہے اس سے بڑی تعداد میں لوگ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں نوجوان اپنا اس تک بھی باہر دیکھ رہے ہیں یہ ملک بہت زبردست ہے زمین بڑی زرخے سے یہ آپ بڑی کامیابیاں مل سکتی ہیں ہمیں اس مایوسی سے نکالنا ہے مایوسی کی باتیں ہم بھی بہت کر سکتے ہیں مایوسی ہے اور ڈیلیور نہیں ہو رہا جس کو ڈیلیور کرنا چاہیے اور ڈیلیور نہیں کر رہے میں نے اس طرح مثال گوونڈر صاحب کی گوونڈر صاحب وہ کام کر رہے ہیں جو ان کے نہیں بھی کرنے کے تھے وہ کام کر رہے ہیں ریاست ان کی وجہ سے عوام ریاست کے قریب آئی ہے یہ بہت بڑا کونٹیبیوشن ہے سر وندہ تو لوگوں نے سمجھ لیا اور کراچی کے لوگوں کے سر ویسے بھی کراچی کے لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے کہ وزیراعظم کون ہے کراچی کے لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے کہ وزیراعظم کون ہے کوئی دلچسپی نہیں رہی کراچی کے لوگوں کو یہ شہر اگر لاوارس ہے تو اس کو وارس جو ہیں یہ نوجوانی بنیں گے اور مجھے امید ہے کہ ضرور بنیں گے حوصلہ ڈوپتے موسم کا بڑھا دیتا ہے پھول شاخوں پہ وہ بروقت کھلا دیتا ہے ایک منزل ہے کہ سورج سے بھی کھو جاتی ہے ایک رستہ ہے کہ جگنو بھی دکھا دیتا ہے اور جس کو طوفہ سے علجنے کی عادت محسن ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے بہت شکریہ